بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome to our channel اچھے دی آج کی ہماری جو بک ہے اس کا ریویو ہم نے کرنا ہے تو آج ہماری بک ہے پاکستان افیر دیکھ لیتے ہیں دی اس کو کیسے ریویو کرنا ہے اور کس کس پرپس کے لیے بک یوز کی جا سکتی ہے تو تمام جو ون پیپر ہیں آپ کے ٹیسٹ ہیں جیسے پی پی ایس میں بیس نمبر کا پورشن جو ہے کم سے کم وہ پاکستان افیر میں سے آتا ہے ایف پی ایس کا ایک مسج پیپر ہے پھر سی ایس ایس میں بیس نمبر کا افجیکٹیو پورشن آتا ہے پھر پی ایم ایس میں بیس نمبر کا افجیکٹیو پورشن آتا ہے اس کے علاوہ جیسے سب سے زیادہ ہیلپ فول ہے وہ ہے لیکچرر پاکستی لیکچرر ہسٹری لیکچرر جوگرفی ان تمام پوسٹ کے لیے یہ سمجھنے کے افیکٹیو بک ہے دیا آپ کی اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی اس بک کو ہم نے کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے یہ بک آپ کو کہاں پہ اویلیبل ہو سکتی ہے یہ بھی ساری آپ ویڈیو کوئنٹ تک دیکھے گا تو آپ کو بتا دوں گا کہ یہ بک کہاں سے ملے گی کیا کیا ہے اس بک میں وہ ہم سارا دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جی ہم اس بک کا ریویو کرتے ہیں تو اس بک کو میں نے ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے جیسے سب سے پہلے میں نے اس کا جیوگرفی پارٹ ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا دیا یہ ہے جیوگرفی پارٹ اس جیوگرفی پارٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس دن پاکستان کو ایک سمجھنے کے جیوگرفی کا پارٹ ہے یہ میں آپ کو بھی اکسپین کرتا ہوں کہ اس کو ہم نے میں نے کس طرح سے بنایا ڈیفرنٹ پورشن میں ڈیوائیڈ ہے پاکستان افیر کا ایک جیوگرفی ہے اور ایک ہسٹری تو یہ ہے جیوگرفی پارٹ سب سے پہلے پاکستان کی سمجھنے میں میں نے تمام پاکستان کا انٹروڈکشن دیا ہوا ہے افیشل نیم، مدر نیم، یعنی تمام یہ جو قومن، انٹرنسی، پاکستان یہ تمام کیا ہوگی ایک سمجھنے ہوگی یہ پاکستان کی افیشل سرمی ہوگی، نیشنل نینگویج، افیشل، نیشنل اینیمل، نیشنل اینتم، نیشنل فلیگ، تمام پاسپیپر کے قویسٹن جتنے بھی اب تک جو ہے یہ میں نے فگرز جو ہیں وہ آپ کی خالی چھوڑی ہوں گے جیسے پر کیپٹر انکم، جیو ٹی پی، لٹریسی ریٹ تو یہ وہ قویسٹن ویلیوز ہیں جو کہ چینج ہوتی رہتی تو آپ نے جب بھی ٹیسٹ دینا ہوگا اس سے پہلے ان ویلیوز کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس ویلیوز کو دیکھ کر آپ نے پھر ٹیسٹ پہ جانا ہے کیونکہ یہ ویلیوز بار بار چینج ہوگی تو اس لئے میں نے اس کو ایڈ اپ نہیں کیا یہ تمام انٹرڈکشن کے بعد کیا ہوگا جی کہ نیکس یہ ایک سمری دی ہوگی پاکستان کی اوورال سمری اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ ہم اوورال پاکستان کے میپ پہ جائیں یعنی یہ میپ ہے تو میپ میں دیکھیں گے ہم کہ پاکستان کن کن کے سراؤنڈنگ میں لگ رہے ہیں انڈیا ہے چائنا ہے تو ان کی باؤنڈریز کے ساتھ کیا کیا لگ رہے ہیں ان کی باؤنڈریز کے ساتھ جو جو قویسٹن آئے ہوئے وہ میں نے لکھتی ہیں کہ انڈیا سے لیٹری ایک قویسٹن ہے وہ ایک سیکونس بنائے ہوئے اور میپ کے ساتھ اس کے لئے ایکسپلینیشن کیا گیا یا آپ کو نولیج بھی تو انفرمیشن کٹھی صرف یہ نہیں ایم سی کیوز کا تو نولیج بھی کٹا جیسے اب یہ باؤنڈریز ہوگی اب کیا ہوگا اب ان ڈیپس میں جاؤں گا اب کیا ہوگا پروینس میں جاؤں گا اس کے بعد بلوچستان یہ ساری بتایا ہوگا گلگل بلتستان میپ کے ساتھ کس طرح سے وہ ڈیوائیڈ ہے پھر ازاد کشمیر پھر جمہو کشمیر پھر یہ ساری تیریٹری ایکسپلین کرنے کے بعد پھر پاکستان آرمی سے ریلیٹڈ کیا کیا قویسٹن آ چکا ہوا ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ کیا آ چکا ہوا نشانی ہیدر کیا ہے اس طرح سے پاکستان کے آرمی چیف کون کون سے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کون سے ہے جوڈیشری مین آپ کے تمام جو جج وغیرہ ہیں چیف جسٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں پولیس ہے پولیٹکس ہے منسٹرز ہیں ساری سپیکر قومی سمبلی کون سے ہیں پرائم منسٹر ساری ڈیٹیل دی ہو یہ ہے جو ہم نے اس میں ہلپ فول ہے پھر آگے پاکستان کی ایرگیشن سسٹم میں ایرگیشن سسٹم میں کیا کیا دے گا ریورز آ دیں گے ڈیمز آ دیں گے کنالز آ دیں گے پوری ڈائیگرامٹیکلی پریزنٹیشن کے طرح آپ کو اس ڈائیگرام کو اگر آپ دیکھ کے نا سم تو فنگر ٹیپ پہ آپ کیا ہو جائے گا ایک ایک چیز کیونکہ ہر اس ڈائیگرامٹیکلی ایکسپلینیشن سے آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے پھر اس میں کیا کنالز کیا ہیں دوابز کیا ہیں پھر اگریکلچر میں تمام اگریکلچر سے پاکستان کا کیا آ چکا ہوا ہے تو یہ جوگرفی پارٹ جس میں ایک ایک چیز میں نے اٹومک پلانٹ ہے تو ڈیم ہے تو روڈز ہیں تو الیکٹر سٹی پرجیکٹ ہیں تو گارڈنز ہیں تو کوئی ہوتیلز بلطب ہر چیز جو جوگرفی سلیٹ ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی اور یہ پرسنیلٹیز پاکستانی کونسی ہیں اور اس کے بعد پھر کیا ہے یہ بڑا یہ آج کل کا فیموس کوسن آ رہے ہیں ملی ساؤں جو ہیں وہ آ رہے ہیں جی اس میں بڑے دو تین نمبر کی کوسن آ رہیتا ہے پھر جو تمام ڈسپیوٹس ہیں وہ کون کونس انڈس وارٹر ہیں سرکریک ہے رانو پچھ ہے سیاچن ہے تو یہ سارے ڈسپیوٹس ہیں اس کے بعد بڑا ہی فیموس کونسٹیٹیشن آف پاکستان اب کونسٹیٹیشن تو سیونٹی ای ہے ان آرٹیکلز کے نام لکھ دیئے ہیں پہلے فرسٹ میں کیا ہے دوسرا کیسے کیونکہ یہ پاس پیپر کیونکہ کونسٹیٹیشن اسا بنتا آ رہا ہے کہ یہ سکس آرٹیکل یوں کونسٹیٹیشن اس طرح سے بنتا ہے کہ آرٹیکل سکس دیز بھی دا ویچ پر بھی ہیں تو وہ بتانا ہوتا ہے جی سو جو جو نام میں نے لکھ دیا اور جو اگر کوئی فیموس ہے نا پریزیڈنٹ سے ریلیٹڈ تو اس کی تھوڑی سے ڈیٹیل بھی رہ نہیں دی تو یہ کیا ہے جی کونسٹیٹیش اور پاکستان میں بھی ایڈ گا اب یہ جو دوسرا پورچن ہے وہ ہمارا دوسرا پورچن ہے وہ ہمارا ہے دی ہسٹری پار اب ہسٹری پار میں کیا ہوگا ہسٹری پار میں کیا ہے دی وہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا ہم دیکھتے ہیں دی ہسٹری پار یہ ہے ہمارا ہسٹری پار ہمارا ہماری شروع ہوتی ہے برسگیر کی سات سو بارہ سے کیونکہ انڈیا کی انڈیا میں ہندوستان تو ہندو تو پہلے تھے لیکن سات سو بارہ سے اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حمد بن قاسم یہ مسلمانوں کی برسگیر میں جو آمد ہے وہ سات سو بارہ اسٹریز ویاری ٹف پارٹ ہے جی اور بڑا لنٹی ہے اگر کسی نے سی ایسس کے پارتثانے فیر کو اٹمپٹ کرنا ہے تو بیسک لیبیل کی یہ انفرمیشن ہر ایک کو لازمی پڑھنی پڑھے آپ دیکھئے گا ایسی ایسی انفرمیشن آپ کو اگر کسی بک پہ مل جائے تو مجھے بتا دی جائے گا کہ جس طرح سے میں نے ان کو پریزنٹیشن کیا ہے میں آپ کے ساتھ ایک ایک لائن کو اگر مجھے لگا نہ کہ یہ لائن مشکل ہے تو اس کے ساتھ اسی ایکسپلینیشن کے ساتھ پوری میپ کے انڈرسٹیننگ میں نے کروائی ہے تاکہ جب آپ یہ پڑھ لیں گا نا انشاءاللہ تو نالج کا ایک وسیع خزانہ یہ میں مجھے لگتا ہے میں نے اپنی ساری بکس لیکھی ہیں تو ان میں جو سب سے زیادہ جس پہ محنت ہو جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ جس پہ کام کیا ہے اور محنت لگی ہے وہ یہ پاکستان کے ہسٹری پارٹ کی بک پہ یعنی ایک ایک ٹاپک کو مجھے ٹوننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی لائیبریریز جانا پڑا بہت لوگوں کی لیکچرز ویڈیو سن سن کے کرکس نکال کہ میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہوا ایک ایک ٹاپک ایک ایک ٹاپک ایک تو ایرا ہے بڑا بہت بڑا تو ایک ایک ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک لائن کو لکھنے کے لیے مجھے بڑی ایفرٹ کرنی پڑی ہے تو یہ سب سے ایمپورنٹ بک ہے میری لیکچرز پارک سڈی اگر کسی نے پیپر دینا ہے اور وہ صرف میری سے ایک بک کو پڑھ لے تو اگر وہ پاس نہ ہو تو پھر آکے کے لیے گا کیونکہ انشاءاللہ میں نے اس بک میں بہت ایفرٹ کر دی ہے آپ کے لیے وہ بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ کو لیکچرز پارک سڈی کا پیپر دینے میں کوئی مشکل نہیں ہو اچھا اس میں کیا کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا کیا دی پورے ٹاپک وی محمد بن قاسم راجہ داہر کا ٹاپک ہے میں آپ کے ساتھ میں نے انڈرسٹینڈنگ کروائی ہے پھر ان سے ریلیٹر مونگرہ اہم سوالات پہلے میں نے ٹاپک بتایا ہے پھر اس سے ریلیٹر پاس پیپر میں بھئی یہ یہ کوئیسن آ چکے ہیں وہاں بھی سکتے ہیں میں نے اس طرح سے سٹیٹمنٹ بائز بنا کر دے دیا اردو میں میں نے اس لیے بنایا ہے کہ ہسٹری کو پڑھنا انہ وہ تھوڑا مشکل کام ہے تو ہسٹری اردو زبان میں ہوگی تو زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی انہا سی ایس ایس تو انگلیش میں ہے تو انڈرسٹینڈنگ یہاں سے لے لیں اور جو آپ کے لیے وہاں پہ بیسک لیول کی انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے تو اردو اور انگلیش میں اب آپ یہ کہیں گے انگلیش میں آتے ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو نالیج ہوگا تو پھر اردو انگلیش ہے آپ کو پرابلم نہیں کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس غزنوی ایمپائر آتا ہے اس کی ساری ڈیٹیل اس میں کون کون سے آتے ہیں سب اکتگین ہے سلطان وحمود غزنوی ہے اور اس کے بعد اس دور کے اہم شخصیات میں کون کون سی ہیں جو جو بول لائنز ہوں گی آپ نے ان کو کرتے جائیے گا پھر اس طرح سے آپ کے پاس غوری دور حکومت ہے تو یوں ایک پار چلتا جائے گا پھر آپ جہاں پر مجھے میں آپ کی ضرورت پڑی انڈرسٹینڈنگ کروانے کے لیے کیسے کیسے حملے ہوئے میں نے اس کی گرامیٹرکلی پریزنٹیشن کیا ہے پوری پھر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس نیکسٹ آ جاتا ہے دیکھرمیٹرکلی پریزنٹیشن ہے کہ سلطان سلیو ڈینیسٹی مملوگ ڈینیسٹی میں کتنا ایریا تھا پھر اس کے دباس شمس و دن التمش نے کتنا بڑھا دیا پھر خلجی میں کتنا ہو گیا پھر آپ کے بعد تغلق کتنے ہو گئے پھر اس کے بعد آپ کے سید ڈینیسٹی کتنے ہو گئی پھر لوڈیز کتنے ہو گئے ہر ایک کی میپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی پھر مغلیہ سلطنت کا عروج ہو گا ساترہ سو ساتھ تک ہے جس میں تمام یہ جو ساتھ کے ساتھ رولرز ہیں جس میں سوری امپائر کے ساتھ تمام کی اکسپلینیشن کی ہو گی میپ کے ساتھ جہاں جہاں میپ کی ضرورت پڑی اور بڑی ڈیٹیل چاہیے اتنی لکھی ہے جتنی کہ آپ کو ون پیپر کے لیے ریکوائر ہے ایم سی کیوز پیپر کے لیے ریکوائر ہے بیسک لیول کی انفرمیشن ہے جو چاہے سی ایس 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 جو چاہے پی ای ایس کا بندہ ہے اس کو جیز لازمی پتہ ہونی چاہیے پھر آپ یہ کرنے کے بعد پھر آپ آ جائیں ایسٹ انڈیا کمپنی تمام یہ جو ہالینڈ پورٹگیز دچ ساری ایس انڈیا کمپنی کے بارے میں لکھا پھر مغلیہ سلطنت کا زوال تو یہاں پر کیا ہو گیا کہ برسگی جو تھا وہ ریاستوں میں تقسیم ہو گیا تو ان ریاستوں کو ہم نے پھر آگے جو ٹاپک میں نے لکھا ہوئے وہ ریاستوں بائیس کیا ہوئے جیسے یہ بنگال کی ریاست کو لگ سے پڑھنا ہے محسور کو مرہٹا سین پنجاب پھر بنگال میں کیا کیا ہوا بلیک ہول کا واقعہ ہوا جنگے پلاسی ہوئی اس کے بعد جنگے بکسر ہوئی تو یہ اس طرح سے ایک پھر آپ دیکھیں گے تو اس وقت پھر بنگال میں پھر انہوں نے گوین جرنل تائنات کرنا شروع کر دیئے پھر ریگولیٹنگ ایکٹ آیا اسٹینیا کمپنی کے طرف سے اور اس کی ڈیاگرامیٹکلی آپ دیکھ رہے ہوں گے پریزنٹیشن ہے آپ نے کبھی بھی لال اور ایکٹ جو ہیں وہ اتنے مشکل ہوتے ہیں اگر آپ اس کو تھیری ویس پڑھنے لگے جس طرح سے ڈیاگرامیٹکلی میں نے پریزنٹ کیا ہے ایک دفعہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پہ ہسٹری آپ کے لیے آسان ہو گئی ہے سو ریگولیٹنگ ایکٹ آیا پھر تمام ایکٹ آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایکٹ میں میں نے کیا کیا پھر ایولیوشن آف سیول سروسیز کہاں سے اس کا آغاز ہوئی ڈیاگرامیٹکلی ہر ایک چیز کو ایک ایک لائن کو میں نے ایکسپرین کیا گیا پھر اس طرح سے محسور ریاست ہوگی پھر اس طرح سے محسور کے بعد آپ کا ان کے درمیان پنجاب کی ریاست پہلے ٹریٹی فمرت سار ہوا پھر ریگولیٹنگ ایکٹ آیا پھر تمام ریگولیٹنگ ایکٹ سیندھ ریاستہ آگئی پھر یہ انگلو افغان وار ڈیاگرامیٹکلی ہر ایک چیز کیا گیا پھر نائنٹین فورٹی سیون سے ایٹین فیفٹی سان ٹفیسٹ آپ کی ہسٹری اور برئی امپورٹن ہسٹری جس کو اس ہسٹری میں آتا ہے انٹرویو میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور یہ بھی ایک 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 ایکسپلینیشن جنگ ازادی کا ہوئی پھر تمام ایکٹ ایٹین فیفٹی ایٹ کا ایکٹ ایٹین سسٹی ون کا ایکٹ کیا ہوا پھر تمام سرسید ہے یہ انڈین نیشنل کانگرس ہے اس کے بعد ایٹین نائنٹی ٹو کا ایکٹ ہے سرسید سے پوری ڈیٹیل دی ہوگی تمام مسلمانوں کی جو مذہبی تحریکیں کیا ہیں دارالالوم دیوبان ہندووں کی مذہبی تحریکیں کیا ہوگا پھر آپ کو وائس رائے وائس ساری ڈیٹیل دی ہوگی کہ لیٹس پوز لارڈ کرزن کے دور میں کیا کیا ہیں واقعات ہوئے آپ دیکھ رہے ہوگی اردو ہنڈی کانٹرویرسی محمدان پولٹیکل اورگنیزیشن اور ہر ایک جو پوائنٹ ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہوگا تو یوں ہسٹری آپ کو اتنی اسام جیسے یہ لارڈ ہرڈنگ کے دور میں کیا کیا واقعات ہوئے ہیں اور ہر ایک کی ڈیٹیل دی ہوگی پھر آپ کو یہ اس طرح سے ڈائیگرامیٹیکلی آپ کو پریزنٹیشن دی ہوگی گورنمنٹ آف انڈیا ایک ہر ایک پیرا گراف کو ڈائیگرامیٹیکلی جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ کو جی لاؤز اینڈ ایکٹ ہے نا یہ آپ کو پنڈے میں آسانی تو اس طرح سے سارے واقعات کو ایک ایک وائس رائے وائس کے ہر ایک وائس رائے کے دور میں کون کو سے اہم واقعات ہوئے ہیں جیسے لارڈ ویلنگٹن اس طور میں یہ واقعات ہوئے ہیں اور ان سب کی ڈیٹیل دی ہوئے ہیں ہر ایک ربط بنایا ہوئے ہیں اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اور اس میں آپ کو کیسے کلیر ہوں گا ہے بھئی وہی بات کہ جتنی بھی بولڈ لائنز ہوں گی ان میں وہ آپ کے ایم سی کوز ہے اور اس میں میں نے ہر ایم سی کوز ڈال دیا چاہے وہ سی ایس ایس میں آیا چاہے وہ پی ایم ایس میں پی پی ایس میں جس پیپر میں بھی کوئی ایم سی کوز آیا ہے وہ میں نے اس کے ٹاپک میں ایڈ کیا ہوا ہے تو سیمپل یہ نہیں ہے کہ آپ نے جسٹ اس کو پڑھنا ہے تو وہ پڑھنے میں آپ پتہ نہیں کہ پھر آپ کہیں کہ ایم سی کوز کہاں سے دیار کریں یہ تو تو ریٹیکل بک کہہ دیں نالیج گین کے ساتھ ساتھ ریٹیکل یہ آپ کا ایم سی کوز بھی ساتھ میں کور ہو جائیں گی تو اس طرح سے ایٹین فیفٹی سیون تک کی نائنٹین فورٹی سیون تک پوری ہسٹری دی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں کی فیمس ہرسیاں کون کونسی ہیں قائد آدم حضرت قائد آدم ہیں ان کے بعد ان کی پوری ڈیٹیل ہے لامہ اقبال ہے گاندی ہیں چودی خلیق کچھ زبان پھر تاریخ پاکستان نائنٹین فورٹی سیون تر ٹوئنٹی ٹوئنٹی پوری پاکستان کی تاریخ ایسے گورنر جنرل حضرت قائد آدم محمد علی جناہ کے دور میں کیا کیا واقعات ہوئے اس وقت چیف آدم سٹاف کیا تھا ان کے دور میں کیا کیا اہم واقعات تھے پھر اس طرح سے جب قائد آدم صاحب کی وفات ہوئی تو آپ کے پاس نیکس جو آگے گورنر جنرل آگے ان کے دور میں کیا کیا واقعات تو اس طرح سے ہر ایک ہیسٹری کو ایسے نائنٹین فورٹی سکس کا ایکٹ ہے تو کیا ہوا پھر اس طرح سے آپ کی تو ہر ایک یوں ایمٹ وائز آپ کو ڈیٹیل دی ہوئی ہے شروع سے لے کر انڈ تک آپ کو ٹوینٹی ٹوینٹی تک ڈیٹیل دی ہوگی واقعات کے ساتھ امپورٹنٹ بول لائن کے ساتھ پہر آپ ڈیٹیل پڑے ہیں لیکن جو جب آپ اس کو ہارڈ کاپی ہوگی ہائیلائٹ کر لیں ساتھ اور اپنے نوٹس ایڈ کر لیں کچھ آپ کی انفرمیشن ہوگی کچھ میری انفرمیشن ہوگی دونوں کٹھی ہوگی کچھ اور آپ کے نوٹس ایڈ ہو جائیں گے تو یہ میری جو پانچ سال کی محنت ہے نیکسٹ اب آپ سمجھ لیں کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا اہا اپنے پانچ سال وہ میں نے کر لی اب آپ نے اس میں ایڈ اپ کرتے جا تو ایسی ہسٹری کی بک جس میں سات سو بارہ سے لے کر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تک آپ کو کوئی انفرمیشن جو ہے وہ ایسی بک جو ہے وہ مارکٹ میں تو اویلیبل نہیں ہے جہاں پر یہ آپ کو ساری انفرمیشن دی ہو دو پارٹ پر کر کے بھی دیا ہوئی آپ کو ہسٹری وائد بھی بتا دیا ہو آپ کو جیوگرافیکل پورچن بھی بتا دیا سو یہ بک جو ہے سب سے زیادہ بینیفیشل لیکچر پارک سٹیڈی کے لیے بک ہے آپ اس بک کو ایک دفعہ پڑھیں گے لیکچر پارک سٹیڈی کا پیپر آپ کے لیے بلکل مشکل نہیں ہوگا سی ایس ایس کے بچوں کے لیے بیسیک لیول کی انفرمیشن ایپی ایم ایس کے لیے پیپی ایس کے لیے بلحائی خصوصاً ان کے لیے بک ہے ایف پی ایس کے لیے تو یہ ہماری آدھی پارک سٹیڈی کی بک کا ریویو تھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا تو اگر آپ نے اس بک کو اویلیبلٹی کہاں سے ہے کہ بک کیسے ملے گی جیسے میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے پر ڈیفرنٹ سورسز ہیں آپ اگر آن لائن ڈلیوری کرنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہے ہمارے پاس آپ یہاں سے آن لائن جو ہے وہ ہمیں ڈلیوری کے لیے کال رابطہ کر سکتے ہیں پھر اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اردوبزار سے خود لے لیں تو یہ ہمارے سٹاکسٹ ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں یہاں سے آپ کو مل جائیں یا اردوبزار میں کسی بھی آپ شاپ سے یہ جو بک ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوگی یا اس کے علاوہ آپ کے ہر سٹی میں جہاں پر بھی آپ کو کوئی فیمس بک شاپ ہے تو وہاں سے یہ بک آپ کو اویلیبل ہوگی آپ ان کو بتائیں گے وہ آپ کو بک یہ ہمارے سے رابطہ کر کے ہم ان کو بک بھیج دیں گے تو اس طرح سے آپ کے ڈلیوری چارجز بھی جو ہیں وہ بچ جائیں گے سو اگر آپ لوگ پی ڈی ایف کی جس نیمانٹ کریں گے تو وہ میرے لئے پوسیبل نہیں ہوگا کیونکہ پی ڈی ایف میں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ سکرولنگ ہوگی پڑ سٹیڈی نہیں ہوگی جو سیریس لوگ ہیں جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے وہ ہارڈ کاپی رکھتے ہیں انہوں نے پھر نوٹس بنانے ہوتے ہیں خود کی انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں خود کو بھی اس میں نوٹس کو ایڈ کرتے ہیں ٹاپک وائز ڈیٹیل میں نے بتا دی ہے آگے اس میں آپ نے ایفٹ کرنا اور آپ کا کام ہے میرے خواہد اتنی ایفٹ جو میں نے کر دی ہے میرے خیال سے یہ بھی آپ کے لئے موردن اناف ہے تو سینکیو سو مجھ جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تینکیو سو مجھ جی اللہ حافظ